اتر پردیش کی مکہ منتری یوگے اتنات بھلے ہی گو رکشا کو لے کر بڑے بڑے وادے کرتے نظر آتے ہو لیکن انہی کے کچھ نمائندے ان کی منشاؤں پر پانی پھر دیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ جنپد شہجہ پرکا ہے جہاں تلہر شیطر میں گو شالائیں تو بنی لیکن صرف کاغزوں پر اور جو بنی ان میں گائیوں کی دردشا کے منظر نظر آتے ہیں زلے میں ہزاروں کی سنکھیں میں گائیوں کے جھنڈ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بچک رہے ہیں اور ان کی سودھ لینے والا کوئی ہے نہیں حالانکہ سرکار گائیوں کے رکش اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ خان پانی کے لیے پانی کی طرح تردہ روپے بھارا رہی ہے لیکن ارسان پرشاسن کے اداس سینطہ کے جلتے سرکار کی اس منشا پر پانی پھر رہا ہے جس میں گوونش گوشالہ میں نہ رہ کر کسانوں کی فصل کو برباد کرنے کا کام کر رہا ہے کئی بار تو انہی آوارا پشوے نے کسانوں پر حملہ کر انہیں گھائل تک کر دیا کسان پریشان ہے اور گوونش بھی پریشان ہے بہت پریشان ہے کم سے کم دو ڈاہی جار گائے کھیتوں میں آوارا گھوم رہی ہے دھان کی فصل جو ہے وہ بہت موسکل سے بچا پائی اب جو ہے جہان بھے دھان کاٹ کر گھر لا پائے آدمی اس کا رسحی ریڈ نہیں آٹھ سو اور ہزار روپے کنٹل بکراہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ گاؤں میں ہمارے بہت ہی زیادہ جانبر گھوم رہے آبارا ایک بجرگ اپنے کھیت میں گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سام اور جانبر آ کر بہت زیادہ ایک سانڈ یعنی بجار آیا اور ان کو جان لے بہت حملہ کیا ان کے ٹککر ماری اور پیر پھٹ گیا سان کرتے ہیں اور ہمارے گھر پہ بھی حملہ کر دیا ہے اور گھر پہ میرے ادھر کو ٹٹیا لگی تھی اسے بجار گھوس گیا اور اس نے ہمارے پتا کو ہمارے پتا کو اس نے موڑیری ماری سینے میں بھی چوٹ لگی اور پیر کے نیچے ماس بھی نہیں رہا پورا پیر کتائی